امج بللہ منشورتوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر آج کی سب سے پیاری بار دین کو چھوڑ کر دنوں کے پیچھے مارے مارے مت پھرو تم دین کو اپنا بنالو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں اگر آپ خواب میں دیکھتے ہو کہ خواب میں آگ کا اٹھنا یعنی آگ کا بھڑکنا یعنی آگ کا اڑنا یعنی شولیوں کا اڑنا ہر طرف پھیلنا یا خود کو آگ لگے دیکھنا یا خود کے کپروں کو آگ لگے دیکھنا یا خواب میں خواب اکثر دفعہ سچ ہوتے ہیں اگر آپ خواب میں دیکھتے ہو کہ آپ خواب میں آپ کو دیکھ کر اڑ رہے ہو یعنی آگ کے آس پاس چکر لگا رہے ہو اور خواب دہک رہی ہے خواب اڑ رہی ہے حرام کمائی ہاتھ آئے گناہوں کا بلندہ دیار ہو اور گناہوں کے اندر ایسا ڈوبا ہو کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اس کو اللہ کی رحمت کا اس کو احساس تک نہ ہو ایسا خوابوں میں وہ یا ایسے حرام کمائی کے اندر وہ اسے ڈوب جائے اور اکثر دفعہ خوابوں میں ہی الہام ہوتے ہیں خوابوں میں ہی اچھائی برائی کا صدفہ بتا دیا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سلسلہ بہت چلتا آ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نبی جو خوابوں کا بہت علم جانتے تھے وہ خود نایاب علم ان کے پاس اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا تو ایک بات یاد رکھیں کہ خواب ہمیشہ کبھی کبھی سچ ہوتے ہیں میں نے تین طریقے آپ کو بتائے کہ دماغی وجہ سے بھی خواب خراب ہوتے ہیں اور جو خواب کس وقت سچ ہوتے ہیں اس کی ڈٹیل بھی آپ کو بتائی ہے کب سچ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے اور کس سے پوچھنا چاہئے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے اسی معلومات کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک یہ ایک صدقہ جاریہ ویڈیو ہے آپ کو پھلانے کی توفیق اتا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ